پردیسی بھائیو اسلام علیکم آج کی ویڈیو وطن سے دور ملک سے دور جو ہمارے چاہنے والے جو محبت کرنے والے ہمیں سنتے ہیں پیغامات بھیجتے رہتے ہیں یہ ویڈیو ان کے نام آپ کی محبتوں کا آپ کا پیار کا شکریہ بس میری ایک گزارش ہے جو میرا تجربہ اور مشاہدہ آپ سمجھیں کبھی بھی ملک سے باہر بہت زیادہ عرصہ مت گزاریں اور اگر گزارنا پڑے تو اپنی فیملی کو بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دو چار سالوں کے بعد آتے ہیں یہاں پہ دس پندرہ دن کے لیے بوسکی کا سوٹ پہن کے اچھی گھڑی پہن کے سب کے لیے تحفت آئی لے کے تو لوگ آپ کی آؤ بھگت کرتے ہیں آپ کے پاس جتنے دن پیسے رہتے ہیں سب آگے پیشے آپ کے گھومتے ہیں جہاں پیسے ختم ہوئے آپ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد واپس کی تیاری کر لیتے ہیں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ دس پندرہ دن کے لیے آیا ہے چھٹیوں پہ لیکن جو لوگ دس پندرہ سال باہر گزار کے یہاں ہر دو سال کے بعد آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور پھر جب وہ مستقل یہاں رہنے آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم چھٹیوں پہ جاتے تھے سب ہمارے گھرد جمع ہو جاتے تھے ہماری آؤ بھگت کرتے تھے تو شاید یہ بچے بیوی سب لوگ میری اسی طریقے سے رسپیکٹ کریں گے ایسا نہیں جب بچوں کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ نے وقت نہیں دیا تو جب آپ کو فیملی کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی آپ کو ٹائم نہیں لیں گے میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا باہر تھا وہ کافی عرصے رہا پھر پاکستان آگیا کوئی پندرہ بیس سال بعد ایک دن وہ میرے پاس آیا اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے یار میں ہر دو تین سال کے بعد گھر آتا تھا تو بچے اور فیملی سب خوب میری آو وگت کرتے میری بات سنتے میرے ساتھ بیٹھے رہتے لیکن آج جب میں وہاں سے مستقل وائنڈ اپ کر کے پاکستان آیا ہوں تو دس پندرہ دن تو یہ صحیح رہے اس کے بعد اب تو صبح صبح بیوی بھی نکل جاتی ہے بچے بھی نکل جاتے ہیں میں سارا دن اکیلا بیٹھا رہتا ہوں یہ رات کے کسی پہر آکے سوتے ہیں صبح سب چلے جاتے ہیں اب ان سے بات کرتا ہوں ابھی میں نے بڑے بیٹھے سے بات کی تو وہ ایک ہفتے کیلئے گھر سے باگ گیا کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے میں تو سوچ رہا ہوں یہ سارا گھر بر کسی فلائی دارے کو دے دوں میں واپس کہیں چلا جاؤں تو میں نے اسے سمجھایا کہ تمہاری بیوی ہے بچے ہیں ظاہر ہے اتنا عرصہ تمہارے بغیر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی مصروفیات دھون لی اب یہ سختی سے کابو میں نہیں آئی آپ مسلح بچھائیں اللہ اللہ کریں اور ان کے لئے دعا کرتے رہیں آہستہ آہستہ یہ ماحول صحیح ہو جائے گا جب بھی وہ گھر آتے ہیں آپ چکھنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اس سے ماحول خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے صبر سے کام لیں اور تسلی رکھیں آپ نے اتنا وقت بغیر بیوی بچوں کے گزارہ ہے تو یہ سب آپ کے بغیر رہنے کے عادی ہو چکے ہیں خدارہ بچوں کو اتنا اپنے سے دور نہ رکھیں اور اگر آپ کو واقعی اتنا عرصہ باہر رہنا ہے تو فیملی کو ساتھ رکھیں تاکہ بعد میں کوئی اس طرح کے مسائل آپ کو جھیلنا نہ پڑھیں ایک حل اس کا یہ بھی ہے کہ آپ چند سال باہر رہیں جب تھوڑے بہت پیسے آپ کے پاس ہو جائیں تو آپ واپس آکے اپنے ملک میں کوئی نہ کوئی کام کرنا شروع کر دیں یقین کریں جتنی محنت ہم باہر کرتے ہیں اس سے عادی محنت بھی اگر ہم اپنے ملک میں کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں تو بہت عرصہ اس گیپ کو کبھی نہ آنے دیں میرا رب آپ کو آسانیہ آتا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے والا بنا ہے بہت شکریہ